باوہ صاحب نے ایک بات کی میرا پیغام بھی یہی تھا ایک شیر اس کرتا ہوں کہ غربت کے سائے میں پلا ایک نننا سا بچہ جھوٹی حسی سے عید پر احسان کر گیا تو ہم جہاں اپنی خوشیوں میں مست ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے بلکہ پرگرام ہو رہا تھا تو روزے کے حوال سے بات ہو رہی تھی آخری پرگرام تھا ہمارا تو محسوس صاحب نے بڑا اچھا فلسفیش کیا تھا کہ جب ہم افطار کے وقت بھوکے ہوتے اور اس وقت جو لذت ملتی ہے کسی بھی کھانے میں گھنے تو اس وقت ایک کیفز ایسے بنتی ہے بھوک کی تو بندہ اس کو بھی یاد کرتا ہے کہ ہم جسے ایسے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ ہم نے تو افطار کا سامان کر لیا کہ کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس تو وہ بھی نہیں تو ہمیں خوشیوں کے اندر ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے یاد کرنے کے مقصد یہ نہیں صرف یاد کریں بلکہ ان تک پہنچانا چاہیے جتنی اوقات ہو جتنی حیثت ہو لیکن یہاں میں ایک بات بھی عز کر دوں ناظرین کو چاند رات تھی میں غالباً اپنے چاند آتی تھی اور بچوں کی تھوڑی شوپنگ رہ گئی تھی میں شوپنگ کے لیے نکلا تو ہم جیسے رسوائے زمانہ لوگ جو ہوتے جن کو بہت زیادہ لوگ جانتے تو جگہ جگہ بل لوگ گاڑی کھڑی کر کے ملنا یہ وہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر بتاؤ میں کہ ہم سے جب ملنے آتے ہیں لوگ تو ہم جب ملتے ہیں تو ہمیں تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی معتقین ہیں یا کوئی عزت کرنے والے ہیں انہیں بعض ایسے ہوتے ہیں مانگنے والے ہیں وہ آتے ہیں السلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ایک نوجوان بلکہ کئی بھی لیں مجھے اٹھے کھٹے نوجوان بیپل مانگ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں بچوں کے لیے کپڑے کے لیے تو خبردار ان لوگوں کو نہ دے کر آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو نہ دیں جو اس طرح راستے میں مانگتے ہیں چاہے وہ بچے ہو چاہے وہ بڑے ہو چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ نوجوان ہو اگر راستے میں آپ کو مانگتے ملتے ہیں تو یقیناً یہ پیشاوار گدادر ہیں ان کو نہ دیا جائے اور دینا ہو تو خود ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو دیں جو واقعی مستحق ہیں صحیح ان لوگوں کو نہ دیں یہ میرے پیغام میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حاضرین کا کہ آپ تشریف لائے اور اس عید کو مزید بارعونق بنا دیا آپ کی قوز شامل کی گئی مزید بارعونق ہو گیا میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے میں سب کو عید مبارک کہتا ہوں کیو ٹی وی کی جانب سے تمام ٹیم کی جانب سے میرے پاس دو پیغامات ہیں ایک تو حاضرین کے لیے ہے کہ جیسے ہی پروگرام ختم ہو یہ آپ کے لیے ہے نہیں آپ نے چکھا ہی نہیں ہے اس کو چکھ کر وہ انظام میرا ہے انشاءاللہ اور جیسے ہی انشاءاللہ ختم ہو یہ تو حاضرین کے لیے پیغام ہے اور ایک ناظرین کے لیے پیغام ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جن کی عید آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی عید وہ خوشیاں لے کر نہیں آ رہی ہے آپ جن کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس انداز میں عید نہیں منا رہے ہیں جس طرح عید منانے کا حق ہوتا ہے تقاضہ کرتا ہے عید جو خوشیاں لے کر آتا ہے ہر ایک کے لیے لے کر آ رہا ہے یا کس کے لیے لے کر آ رہا ہے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ احساس کرنا ہے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نسبتیں قائم رہنی چاہیے کہ جو نسبتیں ہمیں یہاں پر آج لیے ہوئے ہیں آج ہمیں جس طرح سے ہم جن نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت وہ نسبتیں قائم رکھے وہ محبتیں قائم رکھے وہ نسبت قائم ہے تو سب کچھ قائم ہے اللہ رب العزت اس طرح کی بہت سی عیدیں ہم سب کو آپ سب کو یہ دیکھنا نصیب فرمائے نصیب صابری کو اجازت دیجئے یہ خصوصی پروگرام جو عید ملن کا آپ کے لیے پیش کیا گیا آپ کو یقینا پسند آیا ہوگا مزاہ بھی رہا لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس میں کسی کی دلازاری نہ ہوئی ہو کسی کی بھی وجہ سے اگر کوئی کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو میں ماذرت چاہتا ہوں عید کا دن بہت شکریہ